اسلام علیکم اور باران رحمت میں ہوں صدرہ اقبال میرا آپ کا ساتھ ہر روز کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ سپہر چار بجے تک رہے گا آج بھی ہم نے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا اور قاری یوسف آپ کے سامنے سورہ نسا کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے ایک ایسی سورہ ایک ایسا چپٹر جو خصوصا خواتین اور خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چاہے ہماری چھوٹی سی چھوٹی ضرورت ہے ہمارے ساتھ لوگوں کا رویہ اور ہمارا زندگی کی طرف اورینٹیشن کیا ہونی چاہیے خصوصا بڑے ہوتے ہوئے ہمیں اقصر سکھایا گیا کہ اگر کوئی بھی خواہش ہے کوئی بھی بات ہے یا اپنے آپ کو کسی مشکل میں گھرہ پاؤ تو زیادہ سے زیادہ سورہ نسا کی تلاوت کریں آج ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے یقینا یہ بات کرنا چاہیں گے کہ ہمارے سامنے اسلامی تاریخ میں ہمیں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں ایسی خواتین کی ایسی ہستیوں کی جو ہمارے لئے مشر لے رہا ہیں آج کی خاتون اگر تجارت کرنا چاہتی ہے پروفیشنل لائف میں مشغول رہنا چاہتی ہے اور مانگتی ہے وہ سپورٹ کہ وہ اپنی گھر گرستی کو اور اپنی خواہشات کو اپنی تجارت کو اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کو ساتھ لے کر چل سکے تو یقینا یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے اگر ہم اسلامی تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت بی بی ختیجہ تلکبرہ عرب کے زمانے کی مشہور ترین انٹرپرنورٹی سب سے کامیاب بزنس وومن تھی اور وہ ہمارے لئے ایک مشعل راہ ہیں آج اگر ہم بات کریں ان کے حوالے سے تو یقینا آج ان کے وسال کا بھی دن ہے اور یقینا جیسے اگر ہم کلام اقبال کی طرف دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہے کہ یہ دور جو کہ اتنا ہیجان کا اتنا استراب کا دور ہے یہ دور بھی اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے کہ بچ شکن آئیں کیونکہ لوگوں نے خدا کی خدائی کے علاوہ بہت سارے معبود بنا لی ہیں ہمارے اردگیت آپ کو نظر آئے گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں غلامی میں ہیں ہمیں دوسروں کی بات ماننی ہے اور ہم اپنا نظریہ استعمال نہیں کرتے تو یہ تو تھی جی کلام اقبال کی بات لیکن اب جیسے پروگرام کی شروعات میں ہم نے حضرت ختیجہ تلکبرا کا ذکر کیا عرب دنیا کی سب سے کامیاب اور سب سے مشہور بزنس پومن جتنا ان کی وسط تھی ان کے کاروبار کی اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا تجارت جس طرح وہ کرتی تھی خاتون اول کہا جاتا ہے ان کو جب ہم اسلامی تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں اسلام قبول کرنے والی پہلی خاتون اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری زوجہ اور یقینا اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہم سب کو ایسا شریک حیات دے جو واقعی آپ کے لئے خوشی اتمنان اور راحت کا باعث بنے آپ اپنی زندگی میں جو مثالیں آپ نے قائم کی ہیں یقینا وہ ہمارے لئے مشل راہ ہیں اور آپ نے بہت سارے سٹیریو ٹائپز توڑے آج بھی ہم جب اسلامی اپنے اپنے خطے کی طرف دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ تہذیب اور دین کہیں گڑمڈاس آ گیا ہے ہم جن چیزوں کو بہت زیادہ سوچتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک کپل ہے تو اس کا ایج ڈیفرنس کیا ہونا چاہیے ایک خاتون ہے تو اس کی اولین ذمہ داری کیا ہونی چاہیے اس کی پیشاورانہ ذمہ داریا کیا ہونی چاہیے ایک مالدار خاتون اپنے تجارت کو کیسے لے کے چل سکتی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے ایک ایسی مثال بھی قائم کی جو سرا کے اس رپورٹ میں بھی ذکر کیا گیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کا نزول ہوا تو آپ کو تسلی دی کیونکہ یہ واقعی ایک ایسا موقع تھا ایک ایسا ایکسپیرینس تھا جس کے لئے کوئی بھی تیار تو نہیں ہو سکتا تو اس وقت ان کو یہ دلاسہ دینا کہ ہر طرح کی صورتحال کو فیس کرنے کے لئے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں یہ ایک ایسے مثال ہمارے سامنے قائم کرتا ہے جو یقینا ہر شخص اپنے شریک کے ہاتھ میں ڈھونڈے گا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے جی آج الحمدللہ پہلا اشرہ رمضان کا مکمل ہوتا ہے رحمتوں کا اشرہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے اور اب ہم استغفار کے اشرے کی طرف پڑھ رہے ہیں بہت ساری چھوٹی بڑی خطائیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید وقت ہمارے پاس کم ہے وقت لوٹ کر نہیں آسکتا لیکن اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے اور اگر ہم چاہیں تو اس اشرے کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں گناہوں سے استغفار کرنے کے لئے توبہ حاصل کرنے کے لئے اور اپنی غلطیوں کو صدھارنے کے لئے اور ہر دفعہ یہ رمضان مبارک جب آتا ہے تو بہت سارے بچوں کے لئے یہ پہلا موقع ہوتا ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھتے ہیں یعنی فرض روزے مختلف آپ کو صورتیں نظر آئیں گی کوئی بچہ سات سال کی عمر میں رکھ رہا ہے کوئی بچہ آٹھ سال کی عمر میں رکھ رہا ہے یعنی عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ایک یا دو روزے رکھوا کر ایک روزہ رکھوا کر شروعات کی جاتی ہے اور پورے مہینے میں کہا جاتا ہے کہ depending on کس کا سکیجول کیا ہے سہت پہ کیا اثر ہے چھوٹے بچوں کی آہستہ آہستہ آدت بیلد کرتے ہیں I think یہ ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے لیکن اس سے جڑے ہوئے کئی آپ کے سوالات ہوں گے کہ اگر بچے کا پہلا روزہ رکھوا رہے ہیں یا چھوٹی عمر میں بچے باقائدگی سے بھی روزے اگر رکھ رہے ہیں تو ان کی سہری اور افتاری کی کیا تیاری کرنی چاہیے چھوٹے بچے ہیں یقیناً بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے کل بھی میں اپنی ایک دوست کی آن لائن ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ چھوٹی سی بچی تھی وہ اسے کیوں زور ہو رہی تھی اور ان کی والدہ نے پہ سب کو بتایا کہ جی غلطی سے اس نے ایک پانی کا سپ لے لیا تھا تو اب بہت زیادہ مایوسی اور ایک طرح سے غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہو جاتی ہیں تو بچوں کا کس طرح دھیان رکھا جائے پھر بچے کا دل للچا رہا ہے اور پھر یقیناً کبھی کبھار یہ بھی دیکھنے میں آئے کہ یہ اعتدال بچوں میں نہیں ہوتا یکا یک جب روزہ کھلا ہے تو پھر سب چیزیں کھانے کا دلچا رہا ہے یا بہت زیادہ پانی پی لیا اور پھر طبیت خراب ہو گئی تو اس طرح کے آج ہمارا موضوع یہی ہوگا کہ چھوٹے بچوں کو جب آپ پہلی دفعہ روزہ رکھوائیں تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کن چیزوں کا احتمام کرنا ہے زبدہ اس پانیل ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے جی آغابہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جو کہ طب نوی سے ہماری رہنمائی کریں گے کچھ خاص اذکار اور دعائیں بھی بتائیں گے تاکہ بچوں کی کیونکہ یہ ان کا تربیت کا عمل ہے یقین انہوں کو پتا چلتا ہے ہمارے دین اسلام کے ایک بہت اہم ستون کے حوالے سے اور یہ ان کی پوری زندگی کی فاؤنڈیشن ہے تو آغابہ صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کے لیے آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر ابراہیم یوسف یقیناً ایک مایناز پیڈیوٹیشن ہے ان سے بھی ہم سوال کریں گے کہ صحت سے ریلیٹڈ بچوں میں خدا نہ خاصہ دیکھیں ایک دینی فریضہ تو ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ بہت ینگ ایج میں ایک بچے کی صحت کو نہ دیکھتے ہوئے اس کو روزے رکھوا دے جو کہ بہت لمبے ہیں اور آج کل گرم دنوں میں ہیں تو اس کی صحت پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے Thank you so much Dr. Yusuf for being here And last but definitely not the least ہنام آئے ساتھ موجود ہیں بچوں کو ویسے عام دنوں میں کھانا کھلانا مشکل ہوتا ہے تو سہری میں یعنی ایک تو نین سے جگہ کر پھر ان کو باقاعدہ سہری کرانا کہ پورے دن بھوک نہ لگے تو ہنا ہمیں کچھ رپس دیں گی Things that can stay with them اور ان کے لیے روزے کو زیادہ آسان بنا دے Thank you ہنا for being here آج صاحب سب سے پہلے کسی بھی بچے کا پہلا روزہ ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھیں کن چیزوں کا خاص احتمام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بہین صدرہ آپ نے بہت اچھی بات شروع میں اپنے انٹروں میں کہہ دی کہ بچوں کو یوز ٹو کرنے کے لیے روزے کے یوز ٹو بنانے کے لیے ان کو چھوٹا چھوٹا ایک فاقہ ٹائپ کا دو تین دفعہ رمضان میں رکھوا دیں پھر اس کے بعد ان کو جیسے ٹیک آور کرتا نا جہاز پہلے اس پر رنوے پہ ہلکا ہلکا سلو سلو بھاگتا اسی طرح سلو سلو بچے کو پہلے عادت ہو جائے گی اس کے بعد وہ پوری طرح سے روزہ آرام سے رکھ لیتا ہے اچھا بچوں کو روزہ رکھوانے سے پہلے ان کے حازمے کے بارے میں بچوں کے والدین کو پتہ ہونا چاہیے حازمہ کیسا ہے اور بچیوں میں عموماً آج کل یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کو پلپیٹیشن کا مسئلہ بہت زیادہ ہے تو روزہ رکھوانے سے پہلے بچیوں میں اگر ویٹامین بی ٹویلپ کی کمی ہے تو اس کو پورا کیا جائے تاکہ روزے کی حالت میں بچیوں کی پلپیٹیشن کا مسئلہ زیادہ تنگ نہ کرے اور بچوں کو اگر بدحضمی کا مسئلہ ہے لڑکوں کو تو اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ ان کے حازمے کے لیے پہلے ان کو کوئی ایسی نرم اور سوفٹ غزان استعمال کرائیں تاکہ ان کا حازمہ اچھا ہو جائے اچھا اب لو بلٹ پیشر کا مسئلہ درپیش رہتا ہے بچے نے روزہ تو رکھ لیا لیکن بچے پہ نظر رکھنا پڑتی ہے بچہ باہر سائیکل چلانے چلا گیا اس کا بلٹ پیشر ڈاؤن ہو جائے گا گھر پہ آئے گا ہاپنے لگے گر جائے گا بچیوں پہ بچوں کو آپ نے نظر میں رکھنا ہے کہیں خیل کود کے لیے باہر میں جائیں اچھا اب اگر بلٹ پیشر ڈاؤن ہو چکا ہے اس کے لیے میں حل بتا رہا ہوں رات کو سہری میں رات کو سہری میں ایک پراتھا بنائیے اور دو انڈے یا ایک انڈے کا آملیٹ بنا کے اور زیتون کے تیل سے نہیں دیسی گھی سے پراتھا تل کے کھلائیے اور اس کے بعد ایک گلاس دودھ میں تھوڑا سا ڈرائے فروڈ ڈال کر اس بچے کو پلا دیجئے اب یقین جانی ہے دن بھر اس بچے کا بلٹ پیشر ڈاؤن انشاءاللہ نہیں ہوگا چاہے بچہ ہو چاہے بچیاں ہو اچھا بڑے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بڑے شوق سے بچے رکھتے ہیں اور اسپیشلی لف دس ٹپ جب ہم کہتے ہیں چھوٹا چھوٹا ان کو ٹائم اب اکسر دیکھیں جب گھر میں افتار کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے تو بچوں کا دل پہلے للچانے لگتا ہے تو آپ ان کو کہیں کہ جی اثر سے لے کے مغرب تک اب آپ کا روزہ ہے ابھی چڑی روزہ رکھے پہلے آپ ٹرائے کریں پھر اس کے بعد آگے چلیں لیکن ڈاکٹر یوسف عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اردگیت یعنی الحمدللہ میرے بھانچے نے پچھلے سال اپنا پہلا روزہ رکھا تو سات سال کیوں مرتی بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور وہ شوق شوق میں رکھ تو لیتے ہیں لیکن یقینا ہم دیکھتے ہیں کہ مد دے زوہر کے بعد سے ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کیا ٹپس دیں گے اس وقت بچے کو نپ دلوا دیں کن چیزوں کا خاص خیال رکھیں پہلے تو سلیپنگ ہیپٹ بہت اچھی ہونی چھے اس ویری امپورٹنٹ اور پانی کی جو مقدار ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ پانی کی مقدار آپ کی الیکٹولائٹس امبالنس نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہیٹ کے موسم میں ہیٹ اگزاوشن سب سے زیادہ ہوتی ہے اس میں آپ کے الیکٹولائٹس گرتے ہیں اسپیشلی پوٹاشیم اور سوڈیم گرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو پلپیٹیشن بڑھتی ہیں جیسے ممک کے ساتھ بتایا پلپیٹیشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو آپ جب سوزہ رکھواتے ہیں تب ہی آپ کو پلپیٹیشن کو روکنے کے لیے آپ کو الیکٹولائٹس پیلنس کی گزہ دینی چاہیے جیسے تھوڑا سا نمک تھوڑا سا بڑھا کے دینا چاہیے تھوڑا سا اب جب بچہ تھوڑا سا بڑھا ہے تو اس کو الائچی کوٹ کے آپ اس کو تھوڑا سا کھلا دیں اسے ایک پورا دن میں موں خشک نہیں ہوگا اور بالکل صحیح چلے گا تک ملنگا کا استعمال سب سے زیادہ کرنا چاہیے اس میں الیکٹولائٹس بہت ساڑا ہوتے ہیں بہت سارے منرلز بھی ہوتے ہیں اس سے بچے کی ایک تو کیفیت بھی اچھی رہتی اور پیٹ بھرا بھرا رہتا ہے پورا دن وہ بالکل سیٹ رہتا ہے پلس اب ہوتا کیا ہے کہ آج کل تو جو دور چل گیا ہے اس میں سلیپنگ حیبٹس بہت بورے ہو گئے اب سلیپنگ کو بہتر کرنے کے لیے کہ تی آف تو سلیپ ایٹ ٹین اب ٹین او کلوک سلانے کے لیے آپ کو بہت ایفرٹ کرنے پڑتی ہے کہ وہ ماباپ ہی نہیں سو رہے ہوتے ہیں تو سکویجل کو تھوڑا سا اگر صحیح کریں تو بچے کی اگر نیند پوری ہوگی تو اس کو اتنی فرکوینسی جو ہے اس کو تائر ڈس نہیں ہوگی دکٹر یوسف کھیل کود کے بارے میں کیا کہیں گے بچے نے روزہ تو رکھ لیا بچے عمومن اگر گھر میں ہیں اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے تو کھیل کود صحیح کرتے ہیں بہت زیادہ یا تو ٹی وی کے سامنے ہوں گے یا کوئی ایکشل فیزیکل اگزرزن کر رہے ہوں گے کیا ان کو اس سے روکنا چاہیے نہیں بلکل نہیں روکنا چاہیے آپ کو باپ بتاؤں کہ جن بچوں کی ایک تو دو قسم کے بچے ہوتے ہیں ایک تو بچے ہوتے ہیں جن کی یہ سات سال کی جس طرح اپنے بات کی سات سال چھ سال پر بچے روزہ رکھ لیتا کئی دفعہ کچھ کمیونٹیز میں تو یہ پابند ہے کہ چھ سات سال کا بچہ خود ہی بول رہا ہوتا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا زد کرتے بقیدہ وہ پھر رونا دھونا ہوتا ہے کہ سہری میں نہ اٹھایا جائے جی فاقہ کروائیں اثر سے مغرب کا روزہ جیسے ہماری کمیونٹی میں ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں اثر سے مغرب تک بچہ چار پانچ سال کا ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے پانچ سال کا بچہ ہے مجھے ایسا ہوتا ہے وہ ٹریننگ سے زیادہ جو اممائیں ہوتے ہیں نہیں جو کچھ میں ہوتے ہیں وہ کچھ آتی ہے ڈسٹرپ کوئی نہ کرے وہ کہتے ہیں جو بھی بند رہا ہے وہ اب تم افتار پہ ہی کھانا سب کے ساتھ اس لیے جو بھی ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے اس پہ ہی کیا ہوتا ہے اس کی عادت جب بنتی ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا ہے آپ نے بھی پروفیشنل کیاریر میں دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے انا بھی دیکھا ہے کئی لوگوں کی ہوتے ہیں نیم یوہہہہہم استعمال ڈسٹرپ کوئی fresh اپنی دیکھا ہے ایسا ہی ہوتا ہے остMagس ایک tubing acesso ی معاہہم یہ رہا ہے وہ اب قر�án کانتظر جو رہا ہے یہ کہ جو تظنیم borders پیٹھ کے پڑھائی ہو تو یقیناً اگر پیٹھ خالی ہے روزے کی حالت میں کبھی کے باہر بچوں سے فوکس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن دوسری طرف جو ان کی دلچسپی کی چیز ہے اگر مثال کے طور پر بچے کو فوٹبال کھیلنی کی عادت ہے بیڈمنٹن کرکٹ تو وہ تو روزے میں بھی رکھنی رہا تو کیا کریں؟ نہیں رکھتے بلکل نہیں رکھتے جو سپورٹسی بچے ہوتے ہیں وہ نہیں رکھتے ہیں اور ان کو اندر سے آپ کو باہت بتاؤں کہ انٹرمیٹن ڈائٹنگ یہی سکھاتی ہے کہ اگر آپ کو ویٹ لوس کرنا ہے آپ کو اندر پاور لینا ہے یہ نیوٹریشن زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ انٹرمیٹن ڈائٹنگ جو ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزوں کے انرجی ویسی دے رہی ہوتی ہے کہ جو آپ ساتھ میں جو ایٹین آورز کے بعد لے رہے ہوتے ہیں اسی طرح بچے بھی اسی طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو عادت ہوتی ہے جو سپورٹی لوگ ہوتے ہیں اور جو یہ کرکٹرز ہوتے ہیں کئی دفعہ کرکٹرز کچھ روزہ نہیں رکھتے لیکن کچھ تو بہت فریقون روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے سامنے بھی کئی مسئلے آئی ہیں جی انٹرنیشنل کرکٹرز اور فوٹبالرز جنہوں نے نہ صرف تیرہ چودہ گھنٹے کا روزہ رکھا بلکہ انیس منٹ پہلے اپنے مات سے پہلے روزہ کھولا بھی اور اس کے بعد شاندار پرفارمنس دی ہے تو یقینا یہ ایک فریضے کے طور پر لوگ کرتے ہیں لیکن چھوٹی عمر میں یقینا ٹریننگ کی گنجائش موجود ہے ہنہ آپ کیا کہیں گے جس طرح ہم دیکھتے ہیں خاص اور پر لڑکوں کو سہری میں کرکٹ کھیلنے کا بڑا ایک سیزن آجاتا ہے تو ایک تو سہری اسی وقت کی ہے لوگ یہ بھی کہہ روزہ بھی کہ کھل کھوٹ کے ابھی برابر ہو جائے گی پھر پورا دن کیسے چلے گا روزہ تو کیا کیا جائے ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں سہری سے پہلے بچے ایسا ہوتا ہے کہ ایک سہری سے پہلے بچے آرہ ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ڈینر کر لیا جائے اب اس میں بچوں کی نیوٹریشن پر بچوں کو پروائیٹ کرنی ہے جیسے بچوں کا ذکر ہو رہا تھا ڈی ہائیڈریشن کا ذکر ہو رہا تھا اس میں چھوٹی چھوٹی سی ریمیڈیز یہ بتاتی ہوں کہ کوکونٹ واتر ہے اگر بچوں کو روز ایک ناریل کا پانی کا ایک گلاس دیا جائے تو یہ پورے دن کے الیکٹرولائٹس اتنے بیالنس کردے گا کہ بچوں میں کوئی ڈیفیشنسی اتنی ہونی نہیں دے گا دوسرا یوگرٹ ایک کپ یوگرٹ بچوں کو روز دی جائے سہری کا وقت بہترین وقت ہوتا ہے تیسری چیز ہو گئی فروٹ جوسیس بچوں کو جوسیس دینے ہیں بڑو کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ سمودیز دیں لیکن بچوں کو آپ جوسیس دیں تو وہ ان کے گلوکوز لیول کو بھی بیلنس رکھیں گی تو جس طرح گرلز میں پیلپٹیشن ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی تو یہ تین ریمیڈیز تو آپ نے ضرور کرنی ہے چوتی چیز ہو گئی بیزل سیٹس اور پیرنٹس بھی بچوں نے کیونکہ پہلے پہلے روزے رکھے ہوتے ہیں تین چار قسم کے شربت بنا دیتے ہیں بچے صرف وہ پی لیتے ہیں اور پھر کھیلنے جاتے ہیں تو طبیعت مچل جاتی ہے اس چیز کا ایک ڈر بچوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ بھائی میں نے تو روزہ رکھا تھا اور میری طبیعت خراب ہو گئی تو کیوں نہ ہم بیگا پیرنٹس ایک پریکٹرز کریں کہ ایک شربت ہم اپنی افتاری پر رکھیں اور وہ شربت نہ ہو وہ جوز ہو وہ جوز پینے سے بچے ہائیڈریٹ ہو جائے گا اس کی طبیعت خراب نہیں ہوگی انرجی منٹین رہے گی تو کیا ہوگا کہ اگلے دن وہ پھر سے روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے گا بچوں کے لیے بڑے ایکسائٹنگ ہوتا ہے کہ آپ you know you're going by the clock ایک خاص سائرن کی آواز آئے گی یا پھر ازان ہو گئی تو کہا جا رہا ہے روزہ بند اب اس کے بعد کھانا پینا نہیں ہے تو چھوٹی عمر میں باقی یہ چیزیں بڑی ایکسائٹنگ لگتی ہیں اور جو بیچ کا لڑکپن کا بھی وقت ہوتا ہے جب آپ ادولیسنٹ ہیں تین ایجر ہیں باقایدگی سے سارے روزے نہیں رکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ رکھ رہے ہیں اس وقت بھی آپ کو یہ چیزیں کافی انسپار کرتی اب ہم روک کر رہے ہیں ہمارے کچن کا وراش دیکھتے ہیں شیف سامیہ کی کیا تیاری ہے اسلام علیکم اسلام علیکم تیاری گزر گیا یعنی دس دن it just sped by like that i think a lot of it was because it get bhot kucho raha tha true ہم لوگ انہاں بزی تھے ہمارے ملک میں آج کال ہو رہا ہے ہمارے ملک میں exactly it was so much drama it was more about politics than about you know come back to the spiritual centre detox your heart and mind آج کیا بن رہا ہے Samya yeah Sidra I thought about huhم نے majority staples جو ہمارے رمزان میں بناتا ہے at every household جیسے کہ پکوڑے ہو گئے we've done that samosے we've done that samosے بھی ہم نے کر چکے ہیں اس کی جگہ پر ہم نے کچھ اور بنایا تھے ہم نے box patties بنایا but we'll consider it in the same category لیکن ایک آتا ہے in a cylindrical shape do you know what it is it's rolls of course egg rolls نہیں بنایا یا اس کو آپ spring rolls بھی کہتے ہیں آج کے spring rolls بنایا ہیں مجھے نظر آرہا تھا کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب بہر سے مل جاتے ہیں تو ہوتی ہی مہنت کیوں کرے گھر کی ہر چیز کی بات ہی الگ ہوتی ہے اور آنا چاہیے بنانا تو اس میں کیا کیا دلتا ہے Samia so what we're adding is julienne cut basically ہمارے جتنی بھی vegetables ہیں they're all julienne cut which means they're very lambے اور بہت ہی patlے patlے سے ہیں like this یہ آپ کے سامنے آگیا جی this is called julienne cut exactly تو ہمارے julienne cut carrots ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس دو درہ کی cabbages ہیں a red cabbage and a green cabbage اور اس کے بعد پہ we're going to boil it here once our water is ready اور اس کے بعد پہ we'll add in all the seasonings and finally we will roll it up اچھے مجھے بتاؤ کہ will you just parboil it یعنی ایک جو سے کہتے ہیں because ہم چاہتے ہیں کہ ان کی crunchiness رہے exactly تو اس کو بلکل ہی بول نہیں کریں گے کہ وہ بلکل ہی ساؤگی ہو جائے کیونکہ جب اس کو roll بھی کر رہا ہوں گے تو بھی وہ اور mashup ہو جائے گا okay اور وہ بہت میں فرائی بھی ہو گا تو that's just adding it on to more بالکل صحیح ہے so that's one way of doing that اس میں بھی آپ کو بہت سا رہن کی alterations ملیں گی ایک دفاہ میں نے ہنا i actually had a spring roll جس کے اندر سے متر نکل رہے تھے مجھے بتائیں متر and spring rolls go together or they don't i don't think so they taste good i mean وہ تو بات ہے کہ آپ کچھ بھی ڈال دیں کچھ بھی ڈال دیں کچھ بھی ڈال دیں کچھ بھی ڈال دیں بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے کئی دفاہ بچوں کی پسند کی چیزیں بنانا بہت اہم ہے اگر صاحب یوزیلی بچے جس نے روزہ رکھا واہ ہو کیا فرمائشیں آتی ہیں آپ کے خیال میں healthy چیزیں تو کوئی نہیں بانگتا اس کو ساری وہ چیزیں یاد آرہی ہوتی ہی جس سے آپ اس کو منع کرتے ہیں صحیح ہے سبزیوں کے بارے میں تو بچے بلکل بھی بات نہیں کرتے ہیں بچے بات کرتے ہیں بروسٹ کے بارے میں ٹھیک ہے جیلی کے بارے میں جیلی کے بارے میں اور طرح طرح کے مشروبات کے بارے میں لیکن میں ارض یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر دن بھر چاہتے ہیں کہ بچے یا بڑے توانہ رہیں تو دمبے کے گوشت کا سالن بنا کے یا شورمہ بنا کے کسی بھی فارم میں دمبے کے گوشت کو استعمال کیا جائے تو دن بھر انرجی بہت زیادہ رہتی ہے اچھا مجھ سے فیس بک پہ لوگ بہت زیادہ پوچھ رہے ہیں صدرہ کہ یہ بتائیے کہ جب زیادہ سہری میں ہم کھا لیتے ہیں اور بدحضمی کا شکار ہو جاتے ہیں اب کوئی پھکی کوئی چورن کوئی میڈیسن کوئی ٹیبلٹ نہیں کھا سکتے اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس تو میرے پاس یقیناً اس کا حل ہے میں آپ کو حل بتاتا ہوں اگر آپ نے رات کو سہری کی ہے اور آپ دس گیارہ بجے سو کے اٹھے اور محسوس کرتے ہیں کہ پیٹ پھول رہا ہے گیس ٹربل کا مسئلہ ہے تو آپ سیدھے چھت لیٹ جائیے اور لیٹنے کے بعد آپ صرف سولہ سولہ دفعہ سانس تیز تیز ذرا اونچی اونچی لیجئے پھر اس کے بعد دائیں کروٹ لیٹ جائیے پھر اس کے بعد بتیس دفعہ سانس لیجئے پھر بائیں کروٹ لیٹ جائیے پھر بتیس دفعہ سانس لیجئے اس سے آپ کا حازمہ درست ہو جائے گا اور گیس ٹربل کا مسئلہ دور ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک ٹرپ اور بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو بدحضمی ہو گئی ہے کھٹی کھٹی ڈکارے آ رہی ہیں کھانا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ حزم نہیں ہو پا رہا تو آپ یہ کیجئے کہ بائیں نتھنے بائیں نتھنے کو ایسے کر کے بند کیجئے اور دائیں نتھنے سے تھوڑی دیر سانس لیجئے پھر اس کے بعد انگلی ہٹائیے پھر آپ تھوڑی دیر ایسی کیجئے چار پانچ دفعہ کریں گے تو آپ کا حازمہ درست ہو جائے گا اچھا آغاز صاحب ہمیں پاس وقت کم ہے اور اس آور میں we just have a few more minutes تو میں ڈاکٹر یوسف سے بھی پوچھنا چاہوں گی بچوں کے لیے بہترین افتار یعنی of course they want all the junk food ان کو چاہیے جی اپنے nuggets چاہیے بروز چاہیے پیتزا چاہیے آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں ساری چیزیں کھا سکتے ہیں کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کونسی ڈائٹ سپیشل ہونی چاہیے اسپیشل ہی آپ پروٹین ڈائٹ کو پر لیں پھر فیٹ ڈائٹ لیں پھر کارپس کو لے لیں پروٹین ڈائٹ میں جیسے گوشت کا استعمال آپ زیادہ کر سکتے ہیں آپ گوشت کو بنانے کے طریقے بہت ہیں صحیح آپ فرض کریں کہ بچے کو برگر پسند ہے تو اگر آپ کو کارپس بھی دینا ہے فیٹ بھی دینا ہے اور اس کو پروٹین بھی دینا ہے تو آپ نے ایک برگر کا استعمال کر لیا ایک برگر اگر آپ باہر دیکھیں تو ایک برگر آتا ہے ویجیٹیبل برگر آتا ہے لیکن وہ ویجی کے ساتھ میٹ کو تھوڑا سا ملا لیں ٹیسٹ بنانے والی صرف عورت ہوتی ہے گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو ٹیسٹ بنانا آتا ہے جس کو ٹیسٹ اچھا ہے جس کو سرف اچھا کرنا آتا ہے وہ کچھ بھی اچھا کھلا سکتی ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے اگر تیزی تیزی سے بچے جیسے بھی ہنا بنا کر رہی تھی کہ اگر آپ کے پاس تین چار مختلف اقسام کی شربت ہوں گے تو بچہ فوراً اس کی طرف جاتا ہے پیاس یقیناً لگی بھی ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ بچے کو کھانے کو کہہ رہے ہیں لیکن وہ ایک کے بعد ایک گلاس شربت کا یا کسی بھی مشروب کا پی رہے ہیں روک سکتے ہیں بچے کو کس طرح یعنی یہ صحیح ہے کرنا دیکھیں پہلے تو یہ شربت کی وجہ سے ہمارے پاس اب سے دلہ کلینک میں پیشنٹ آ رہے ہوتے ہیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ تھندے سے بچائیں کیونکہ تھندے سے بچنا بہت ضروری ہے جیسے ہم سب کو بولتے ہیں کہ گلا خراب ہی ہوتا ہے کہ جب روزہ کھولتے ہیں آپ تھندے پانی پینا شروع کر دیتے ہیں لیوک وارم وارٹر پہلے شروع کریں خجور کا ہے لیوک وارم وارٹر پہ دالیں اس کے بعد ایک گھنٹے بعد اگر کوئی بھی مشروبات پھر لینا ہو پھر آپ لے سکتے ہیں یہ بڑا مشکل ہے اور یقین ہے اس میں ہیلتی آپس بچوں کو دینا مجھے اچھی طرح یاد ہے ساتھ جب میرے بھانجے نے روزہ رکھا پیشلے سال پہلے تو ہم اسے ساری دنیا کی ہیں ہم نے اسے option تھی کہ بتاؤ تم افتار میں کیا کھانا ہے and he came up with his own logic تو مجھے کہتا ہے مجھے پانکیکس کھانا ہے مجھے کہ تم کچھ بھی کھا سکتے ہیں تم بھرگر پہ سکتے ہیں تم بھرگر پہ سکتے ہیں لیکن آپ کیا ریکمند کریں گے دیکھیں جیسے ابھی ڈاکٹر ابراہیم نے کہا میں ہمیشہ دس روزے ہو گیا اور ہمیشہ تین سے چار دفعہ میں یہ لیوکورم کہوہ بتا چکی ہوں کشمش سونف اور الائچی والا تو یہ بیٹر option ہے پوری فیملی کے لیے اگر یہ پریکٹس بن جائے گی اپنی حساب سے کہ چار گلاس پانی میں اگر آپ نے دو ٹیبل سپون کشمش اور کچھ الائچی ڈال کے کسی کو سورتھ روٹ نہیں ہوگا کسی کو پرابلم نہیں ہوگا بلوٹنگ نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا ایک ہلدی وے میں اپنے افتار کیا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک جوز بنا لیا ایک کوئی بھی ویجٹیبل لیلی سیزنل ویجٹیبل لیلی کیرٹ ہو گیا بیٹ روٹ ہو گیا کیکمبر ہو گیا کوئی بھی ہو گیا اس کے ساتھ ایک فروٹ ہو گیا بلکو صحیح جوز بنایا اور شربت کی جگہ آبسلوٹی آغا صاحب آپ کی طرف ایک آخری سوال لے کے آنا چاہوں گی مجھے بتائیے کہ آپ اکثر مختلف اذکار اور دعائیں بھی بتاتے ہیں کہ اگر بچے کو جب روزہ رکھ پہنے تو نیت کرنے کا ہم نے اس کو پورے تربیت دینی ہے لیکن ساتھ ساتھ کوئی ایسی دعا جو بچے کے لیے اس کا روزہ آسان کر دے یہ جو پیرنس خود کرنا چاہیں یا بچے کو ہم سکھانا چاہیں دیکھئے بہت آسان ہو جاتا ہے روزہ اب جیسے میں یہاں بیٹھا ہوتا ہوں کسی کو نہیں پتا ہوتا میں اندر مو میں اپنے کیا پڑھ رہا ہوں بغیر مو کھولے لا الہ الا اللہ زبان جو ہے اندر جنبش کھاتی رہے گی لا الہ الا اللہ میں مسلسل پڑھتا رہتا ہوں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا رہتا ہوں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں تو کسی کو محسوس بھی نہیں ہوتا آپ جب لا الہ الا اللہ پڑھیں گے آپ کو ایکسٹر آرڈنری انرجی ملے گی ذہنی قوت ملے گی جسمانی قوت ملے گی روحانی قوت ملے گی بچوں کو یہ تربیہ ضرور دینا چاہیے اور بچے اپنے بچوں کو جب دیتے ہیں تو یہ سلسلہ در سلسلہ یہ جاری رہتا ہے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آگر باہت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر یوسف بہنے آئیے ساتھ موجود ہے